موسیقی پرانے وقتوں میں خواتین آپس میں لڑتے ہوئے کچھ یہ کہہ کر دل کی بھڑاس نکالا کرتی تھی کہ خدا کرے تمہارے موں میں کیڑے پڑیں آج ان کی یہ بدوہ گھٹکے نے پوری کر دی بیٹری کا پانی سڑی ہوئی چھالیا مختلف کیمیکل اور دنیا جہاں کی گندگی کا مرکب نہایت خطرناک اور جان لیوہ گھٹکا ڈاکٹرز نے اسے مو کے کینسر کا سبب قرار دیا اور حکومت نے اس کی تیاری اور فروغ پر پابندی لگا دی لیکن یہ پابندی کام کی ہے یا صرف نام کی اس بات کا ثبوت آپ کو نکڑ کی پان کی دکان خود ممنوع گھٹکے کی ہی ہول سیل مارکیٹس اور گھٹکا چباتے چھوٹے بچوں سے لے کر ادھیر عمر افراد کی شکل میں جگہ جگہ بل جائے گا جنہیں یہ نہیں پتا کہ وہ وہ گھٹکا کھا رہے ہیں یا گھٹکا انہیں کھا رہا ہے ایک طرف فابندی دوسری طرف نہایت آسان دستیابی آخر وجہ کیا ہے یہ ہے شہر قائد کے جناسپطال کا کینسر وارڈ جہاں رودانہ کی بنیاد پر کینسرز کے جان لیوہ مرض میں مختلع افراد آتے ہیں ان میں بیشتر مریض ایسے ہیں جنہوں نے کوڑیوں کے مول جان لیوہ بیماری خریدی جی ہاں گھٹکا اور ماوہ کی شکل میں گھٹکا اور ماوے کھانے کے باعث نو عمر لڑکے بھی کینسر کے مریضوں کی صف میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں حالیہ دنوں میں گھٹکا اور ماوہ کھانے سے موک کے کینسر کے مریضوں کی تعداد میں حیران کن حد تک اضافہ ہوا ہے گھٹکا اور ماوہ کھانے والے زیادہ تر میند کش، غریب اور کچھی اور گنجان آبادیوں میں رہنے والے افراد شامل ہیں جنہیں سستے نشک کی لت چند سالوں میں ہی موت کی دھیلت پر لے جاتی ہے گروبت کے باعث کینسر کے علاج کا خرچہ بھی برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا انہیں سرکاری اسپتالوں میں علاج کے لیے عدویات بھی دی جاتی ہیں گھٹکے کے وجہ سے جو کینسر کی تعداد ہے وہ دن بہ دن بڑھتی ہی جاری ہے اگر ہم اپنے ہی انسٹیٹیوٹ کی بات کریں جو کہ جی پی ایم سی ہے میں جی پی ایم سی میں کام کر رہی ہوں سولہ سترہ سال سے تو اس میں ہر سال اس کی تعداد تقریباً دگنی ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیفینیٹلی وجہ گھٹکا پان تنباک اچھا لیا ہی ہے کینسر کے اثرات جو ہمیں محسوس ہوتے ہیں مریض کو محسوس ہوتے ہیں وہ موں میں چھالے کی صورت میں ہو سکتے ہیں ایسا چھالا جو کافی عرصے تک صحیح نہیں ہو رہا ہو یا موں کے اندر کے اندر کچھ بدلاؤ آ رہا ہو یا پھر ہمارے گال کے اندر یا پھر گردن میں کوئی حدود محسوس ہو رہے ہو تو وہ کینسر کے اپنے اثرات ہیں زندگی کے پہلے سے تو زندگی بہت ورس کنڈیشن میں ہوتی ہے کوالیٹی آف لائپ بہت ویسٹ ہو جاتی ہے بہت خراب ہو جاتی ہے اور نہ صرف مریض کی ہوتی ہے بلکہ مریض کے ارگت کے لوگوں کی خاندان بھی ایک مریض نہیں سفر کرتا پورا خاندان سفر کرتا مہدے کے کینسر بنیزبت گھٹکے کھانے والے کے کم ہیں کیونکہ گھٹکا کا ڈائریکٹ اثر ہی موں کے کینسر سے ہوتا ہو اور مہدے کے کینسر ایسے ہیں جو اتنے ہمارے ہاں نہیں پائے جاتے جتنا گھٹکے اور تمباکو اور پان اور چھالیا کی وجہ سے کینسر پائے جاتے ہیں کینسر ایٹسلف ایک بہت بڑی بیماری ہے تو اس کا اراد بھی ملٹی موڈیلٹی ہے اس میں صرف ایک ہی علاج سے صحیح نہیں ہوتا ہے اس میں بہت سارے طریقے کار ہیں جس میں کینسر کی علاج میں سرجری آتی ہے آپریشن کر کے اس ٹیومر کو یا اس کینسر کو نکالا جاتا ہے اس کے ساتھ شوائیں بھی دی جاتی ہیں اور کیمو بھی دی جاتی ہیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کونسا سٹیج ہے ارلی سٹیج ہوتا ہے تو اس پہ ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم سرجری بھی کر سکتے ہیں یا پھر ہم ریڈییشن اور کیمو کے ذریعے بھی اسے صحیح کر سکتے ہیں اور جیسے جیسے کینسر کی سٹیج بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے بیماری میں ہم ہماری موڈیلٹیز بڑھتی جاتی ہیں ہمیں سرجری کی بھی ضرورت پڑتی ہے ہمیں کیمو کی بھی ضرورت پڑتی ہے ہمیں ریڈییشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے وہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ سٹیج کون سی ہے وقت کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے کیونکہ جتنی زہریلی گھٹکا پان تمباکو ہیں اسی حساب سے جو کینسر اب ہمیں نظر آ رہا ہے مریضوں میں جو پایا جا رہا ہے وہ اگریسیو آ رہا ہے وہ بہت خراب آ رہا ہے اس کے پروگنوسز خراب ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹریٹمنٹ بھی اثر نہیں کر پاتا اور فائنلی موٹیلیٹی ریٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے بچوں اور خواتین بھی آتے ہیں آج کل میں نے آپ کو عمر بتائی جو ایڈلیسنٹ ہے یعنی چودہ پتہ سال کے بچے بارہ تیرہ سال کے بچے گھٹکا پان تمباکو کھا رہے ہیں تو افکوس وہ بچوں میں بھی آ ہی چکا ہے ہمائیں کی خواتین بہت آدھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھانا ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے لیے انرجی کے لیے گھٹکا اور پان تمباکو کی ضرورت ہے یہ بلکل غلط ہے جو آج آپ انرجی کے لیے اور طاقت کے لیے لے رہے ہیں کل کو وہ آپ کی ساری زندگی کے لیے کو خراب اور بتر بنا دے گا تو ہماری خواتین میں نے اب بہت دیکھا ہے ہمارا لوہر طبقہ بھی بہت زیادہ پان گھٹکا اور تمباکو خواتین کی بات کریں ہوں کہ وہ لینا شروع گیا اور اس کی وجہ یہ کہ ایک مسکنسپشن یہ ہے کہ اگر ہم یہ کھائیں گے تو اس سے انرجی آ جائے گی اور ہم زیادہ کچھ کر لیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے اور پھر یہ آباد میں جا کے یہ نشاور ثابت ہو جاتا ہے اپنی زندگی کے دن گنتا یہ کراچی کے علاقے محمود آباد کا رہیشی فرید احمد جو کبھی اپنے اہل خانہ کی کفالت کرتا تھا آٹھ سال قبل میں شوق اور مو کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے گھٹکا کھانا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے گھٹکے کی علت میں مبتلہ ہو گیا چار ماہ سے فرید احمد کے مو میں کینسر کا انکشاف ہوا مجھے یہ مولی پیماری لگی ہوئے تریباً چار مہینے سے اور اس کا سبب آپ دون سا بنایا ہے وہ گھٹکے ماوے اس ٹائم تو بڑے ٹیسٹی لگے مجھے لیکن میں دریباً کو آٹھ دوست سال سکھا رہا ہوں گے اس کا ریزن یہ نکلائے کہ میرے ساتھ ابھی یہ چار مینے سے کینسر والی نویت ہوئی ہے اور میں کتنی پریشانی میں ہوں کہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے یا میری فیملی جانتی ہے جو میری وجہ سے اتنی دستب ہوئی ہوئی ہے دائے بائے والے لوگ پریشان ہوں گاً میں وہ شخص ہوں ہندہ کبھی نہ بیٹھنے والا بھی نہیں ہوں لیکن میں چار مینے سے بسر مرک پہ بیٹھا ہوں اور یہ میری روکیس یہ ہے کہ گھٹکوں سے پرہیز کیا جائے اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے بیویوں کو اپنے اسبینڈوں کو سب کو منع کیا جائے کہ گھٹکے ناسور ہیں ان سے بچا جائے یہ تو بہت برا اس کے رضائن ہے چند پیسوں چند ٹکوں کے لئے اپنے لئے ہم لاکھوں روپے کی بیماریاں خرید رہے ہیں اس سے بچا جائے یہ میری روکیس ہے آپ لوگوں سب سے جو پان گھٹکے کھانے والے ہیں مجھے بہت تکلیف ہے مجھے وہ کیمو اور میرے گوبت انسی دردتی کیمو اور تھراپید انسی ہے وہ بلکل شوائوں والی راست نہیں آئی یہ بھی تب بہت تکلیف میں ہوں میں چارمینے ہوگئے میں گھٹکا گیا میں کھانا پینے چھوڑا بھائی میں نے بلکہ چھوٹا بھائی میرا اتنی تکلیف میں ہوں میں سب سے روکیس ہے کہ جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے کسی اور کے ماں کے لال کے ساتھ نہ ہو کسی باپ کے ساتھ نہ ہو کسی بیوی کے شوہر کے ساتھ نہ ہو کسی ماں کے بیٹے کے ساتھ نہ ہو ان چیزوں کو روکیس یہ ہے کہ دوسروں کے لیے میں تو گزر رہا ہوں اس کے لیے سے جو گزر رہا ہوں اور گزارہ میری گزاری شہلہ کام سے سب سے کہ اس چیز کو نہ بند کیا جائے موسیقی کینسر کے مرز نے جیتے جاکتے فرید احمد کو بسترے مرک تک پہنچا دیا ہے بہت علاج کرایا لیکن مرز سے نجات نہیں ملی فرید احمد کا کہنا تھا کہ گھٹکا ناسور ہے گھٹکا کھانے والے چند ٹکوں میں اپنے لیے لاکھوں روپے کی بیماریاں خرید رہے ہیں گھٹکوں میں اور ماوہوں میں تو یہ تحضاب ڈالتے ہیں چالیے وہ گلانے کے لیے تو وہ انسان کے لیے کتنا جان لے وائے تو برائے میرے بانے یہی دکیس ہے کہ اس چیز کو بند کیا جائے اور دوسروں کے لیے تھوڑا سا بہتر کیا جائے کہ کسی کا گھر نہ اجڑے بہت گھر اجڑ چکے اس ماوہ گھٹکے کی بھی ایسے میرا یہ حال دونسا ہوا ہوا ہے گھٹکے ماوہ کھانے سے ہوا ہوا ہے میرا تجیبن چار مینے سے بہت بہت کنڈیشن حراب ہے بڑی مشکلوں سے کھا پی رہا ہوں اور بول رہا ہوں اور میری یہ دکیس بہت رکیس ہے عالی کام سے سیر جسیر سے وزیر عالی سے وزیر عظم سے اور یہ کیا کہتے ہیں وزیر ڈی آئی جی سے کہ اس چیز کو بند کیا جائے ماوہ گھٹکوں کو بند کیا جائے بس بہت بہت رکیس ہے بس جان لیوہ مر سے نجات حاصل کرنے کی جس تجیو میں لگے فرید احمد کا کہنا ہے کہ گھٹکے کے باعث کینسر کے شکار لوگوں کی اسپتالوں میں دنیا اکھٹا ہے اور کینسر وارڈ میں جگہ کم پڑ چکی ہے گھٹکا اور ماوے کے بیانک انجام سے تو پردہ اڑ گیا اب ہم آپ کو مزید خطرناک حقائق خود گھٹکا بنانے والے کی زبانی بتاتے ہیں کہ گھٹکا اور ماوہ کن کن جان لیوہ اشیاء سے بنائے جاتا ہے جس کے بعد آپ باقوبی اندازہ لگا سکیں گے کہ گھٹکا کھانے والوں کو کینسر نہ ہو تو کیا ہو سب سے پہلے تو گھٹکا ماوہ بنانے کا طریقہ میں آپ کو یوں بتا دوں کہ گھٹکا ماوہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چھالیا کو چار سے پانچ گھنٹے پانی میں بھگویا جاتا ہے پھر اس کے بعد ایسیڈ ڈال کے کچھ قسم کا ایسیڈ ملا کر اس کو کتھا چونہ پکایا جاتا ہے پھر اس کے بعد چھالیا اور کتھا ملائے جاتا ہے پھر مختلف قسم کے تنباخو ملائے جاتے ہیں اور کچھ کیمیکل ملائے جاتے ہیں ذائقے کے لیے جس سے وہ تھوڑا اور زیادہ ٹیسٹی ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ پھر اسے پسند کرتے ہیں اس میں بہت ساری نشاور چیزیں بھی ملائے جاتی ہیں اور کچھ جگہوں پر گائے کا خون بھی ملائے جاتا ہے مختلف جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ بیٹری کا پانی جو ہے وہ بھی ملائے جاتا ہے اور کچھ ایسی نشاور چیزیں ہیں جو کہ انسانی جان کو بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں وہ بھی ملاتے ہیں یہ سب اسی لئے کرتے ہیں کہ ان کا کاروبار زیادہ سے زیادہ چلے پولیس کی سربراہی کے اندر ہی یہ سب کچھ کام ہوتے ہیں اور کچھ جگہوں پر خود پولیس والے آ کر بتا لے کر جاتے ہیں تاکہ ان کا کاروبار چلے اگر بتا نہ دو تو پولیس والے اٹھا کر لے جاتے ہیں تو کچھ غریب لوگ ایسے ہیں جن کی ڈیلی ویجز پہ گھر چل رہے ہیں ہمارے پاس بھی آتے ہیں ہم کیوں جھوٹ بولیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ جب تک ہم پولیس والوں کو نہیں دیں گے تب تک ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا ہم پولیس والوں کو دیں گے تو ہی ہمارا کاروبار آگے چلتا ہے اور اس کے علاوہ ایک چوکی یا کوئی اور موبائل یا کوئی بھی مطلب پولیس والا آ جاتا ہے چاہے وہ وردی میں ہو چاہے وہ وردی میں نہ ہو تو وہ اپنی جو ہے تحفظ کا غلط استعمال کرتا ہے تو ہمیں مجبور ہیں جو ہے یہ سب کچھ کرنا بڑتا ہے کہ کھولے ہم تو آپ جگہ جگہ چلے جائیں کارادر چلے جائیں لیاری چلے جائیں کماری چلے جائیں اور اس کے علاوہ نیو کراچی ہے کورنگی ایریا ہے جہاں جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہاں پر اچھا خاصا گھٹکا صحیح بھاری مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے لوگ اور اس کے علاوہ جو گھٹکا بنانے والے ہیں جنہوں نے فیکٹریاں فیکٹریوں کا نام دیا ہوا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس کاروبار میں آگے جا چکے ہیں بہت کم آتے ہیں اس میں اس میں بہت پیسہ ہے کیونکہ یہ ایک منشیات ہے ایک قسم کی تو یہ ایک منشیات کا ہی کام ہے جس میں جو ہے لوگوں کی انسانی جانوں کو نقصان ہوتا ہے کینسر کا باعث ہے اس کے علاوہ اور مو کا مسئلہ ہے اور زبان دانتوں کا اس میں بہت سارے جو ہے نا مسئلے مسائل ہیں لیکن اب ہماری گورنمنٹ کو ہی چاہیے کہ وہ سختی تو بہت ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو یہ کام چل رہا ہے اگر ہماری پولس ٹھیک ہو جائے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے غلط تو ہے ہم مانتے ہیں کیونکہ ہم اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو گھر ہے وہ ایک دو سو تین سو روپے ڈیلی ہم لے کر جاتے ہیں گھر پہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کرائے کے مکانوں پہ رہتے ہیں تو وہ ہمیں مجبوراً جو ہے پولس فالوں کو دینا پڑتا ہے چھوٹی سی عمر میں جو کہ میں نے دیکھا ہے ایک بعض جگہوں پر چھوٹی سی عمر یعنی کہ آٹھ دس سال تقریباً بارہ سال کی عمر سے یہی جو ہے لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے آٹھ دس سال بارہ سال بیس سال اس کام میں لگا دیئے ہیں گھٹکوں کے کاموں میں ماہوے کے کاموں میں اس میں بہت زیادہ باری مقدار میں لوگ گھٹکا بناتے ہیں ڈیلی ویزیز میں میرے پاس حساب کتاب کچھ ایسا ہے کہ کسی کی پانچ سو روپے دیاری ہے کسی کی آٹھ سو ہے کسی کی ہزار روپے کسی کی پندرہ سو ہے جس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں کسی کا کچھ کام ہے کسی کا کچھ کام ہے ہر ایک بندے کی الگ الگ جو ہے نا حساب کتاب ہے ہم تو فیلال ابھی جو ہے ظاہر سی بات ہے آپ خود سمجھ دار ہیں کہ اب اپنی چیز کی کوئی جو ہے نا برا ہی تو نہیں کرے گا ہم بھی ملاتے ہیں لیکن اتنا اس میں نہیں جو کہ میں نے اپنی جگہوں میں دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے وہاں تو باری مقدار میں ملائے جاتا ہے لیکن ہم اس طرح استعمال نہیں کرتے زیادہ چالیا ہم جو دکانوں پہ جو بلکل پرانا مال ہوتا ہے جو ان کے کسی کام کا نہیں ہوتا مطلب خراب ہو جاتا ہے وہ ہمارے کام کے لئے بہتر ہوتا ہے ہم اسے استعمال کرتے ہیں جس سے گھٹکے کا ذائقہ اور اچھا ہو جاتا ہے تماؤں بھی اسی طرح کا ہوتا ہے جو تماؤں ان کے کام کا نہیں ہوتا جو خراب ہو جاتا ہے جو ہمیں سستہ بھی پڑھتا ہے اور وہ جو ہے ہمارے کھٹکے کے لئے بہتر ہوتا ہے اس سے اچھا زائقہ بھی آتا ہے اس کے علاوہ پرانا چونہ ہے وہ ڈلتا ہے اور اس کے علاوہ جو کانچ ہے پی سی وی کانچ وہ بھی ڈالی جاتی ہے اور کتھے کو گھڑا کرنے کے لئے اس پغول کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر تاکہ وہ کتھا گھڑا ہو سکے ان چیزوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کھٹکے میں ٹیسٹ آ جاتا ہے اور جو زیادہ سے زیادہ پھر ہمارا گھٹکا چلتا ہے زیادہ زیادہ گھٹکا کھاتے ہیں تو بس اور سیل زیادہ ہو جاتی ہے بس پورے کراچی میں ایک سے ڈیڑھ کروڑ یا دو کروڑ سے بھی اوپر چلی جاتی ہے ٹوٹل کراچی کی بات کر رہا ہوں اور جو ہماری ہے وہ ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے تک ہماری اپنی سیل ہو جاتی ہے اور رہی بات گورنمنٹ کے ملازم جو ہیں وہ اینجیو والے ہیں پولیس والے ہیں اور کافی میڈیا والے بھی ہیں جو آتے ہیں اپنا اپنا حصہ لے کے چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اور کسی کو دینا نہیں پڑتا ہمارا ٹیکس نہیں ہے بس یہی ہے کہ کوئی بھی بتا لینے کے لیے آ گیا وہ اپنے تعلقات ظاہر کروا کے ہم سے جو ہیں وہ لے جاتے ہیں کہ فلانے نے ہمیں بھیجا ہے فلانے نے بھیجا ہے میں اس ڈپارٹ سے آیا میں اس ڈپارٹ سے آیا تو پھر وہ ہمیں ان کو پی کرنا پڑتا ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا کام نہیں چلنے دیتے وہ جی پارسل والے الگ ہوتے ہیں گھٹکا بنانے والے الگ ہوتے ہیں تماخو وغیرہ ڈالنے والے الگ ہوتے ہیں اور جو سپلائر باہر سے پرچیز کرتے ہیں مال وہ الگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو سپلائر ہمارے دکانوں پر دینے جاتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں سب کے مختلف قسم کی پیسے رکھے میں پولیس کی موبائل دیکھ لیتی ہے کہ مال کس کا ہے تو وہ پہلے سے ہی ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے ہفتہ پہنچ چکا ہے ہفتے کے ہفتے بھی آتے ہیں اور کچھ ڈیلی ویجز پہ بھی آتے ہیں پولیس والے جو کہ ناجائز کرتے ہیں وہ ڈیلی بھی لے کے جاتے ہیں پہ بھی پابندی ہے تو وہ تو بالکل صحیح پابندی لگنی چاہیے بلکہ صرف پابندی نہیں لگنی چاہیے جتنی ہماری فورس ہے پولیس فورس اس کو حرکت میں آنا چاہیے اور بجائے بھتے لینے کے ساری سسٹم کو ختم کرنا چاہیے یہ ہماری نوجوان نسل پوری تباہ ہو رہی ہے گھٹکا جو ہے وہ صرف چھالیا سے نہیں بن رہا اس کے اندر کئی مزر سہت اشیاء استعمال ہو رہی ہیں تضاب تک استعمال ہو رہا ہے تو اب یہ جو گھٹکا ہے یہ بہت طرح سے یہ زہر اس کو آپ کہہ لیں یہ زہر ہے جو اس کو سپلائی کیا جا رہا ہے چھالیا پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے حکومت نے چھالیا پہ پابندی نہیں لگائی ہاں البتہ وہ چھالیا جو کہ مزر اور جو کہ ناقابل استعمال ہے سڑھی ہوئی ہے یا اس کے اندر کوئی فانگس ہے یا کوئی چیز ہے اس کی امپورٹ بند ہے ابھی گزشتہ کئی سال پہلے بھی جو جتنی چھالیاں امپورٹ ہو رہی تھی تقریباً ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ چھالیاں ہوتی وہ درست ہوتی ہے پانچ سے دس پرسنٹ یہ اگری کلچر پروڈکٹ ہے اور اس کے اندر کیڑا بہرحال لگتا ہے اب بات صرف ایسی ہے کہ اس میں پرسنٹیج اگر کوئی ایک فیسٹ کر لی جائے پانچ سے دس پرسنٹ اس کی امپورٹ جو ہے اس کو ریگولر کر دیا جائے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بیٹر ہوگا کیونکہ اربو روپے کا ریوینی ہے جس وقت اسمگلنگ مافیا کی نظر ہو رہا ہے اور حکومت کو اس میں کچھ نہیں ملا اور جو اس کی کپت یا ڈیمانڈ اس میں کمی نہیں آئی ہے کیونکہ پورے پاکستان کے اندر یہ چھالیاں اس کی سپلائی جاری ہے گائے بگائے پکڑتے بھی ہیں پکڑنے کے بعد بھی چھوڑ دی بھی جاتے ہوں گے اور نہ بھی چھوڑے جاتے ہوں تو میرے بھائی چھالیا بہرحال پاکستان میں آ رہی ہے جب حکومت پاکستان ہے یا تو اس کے سارے ترسیل کے راستوں کو بند کرے گھٹکے کے سبب ہونے والے موکے کینسر اور امواد کے حوالے سے قانون سازی اور حکومتی موقف جاننے کے لیے بارہ بار ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحب سے رابطہ کیا اور وقت دینے کے باوجود موقف نہ دینا سندھ حکومت کی غیر سنجید کی واضح کرتی ہے اب ہم آپ کو ایسے گھرانے سے ملواتے ہیں جس کا واحد کفیل گھٹکہ کھانے کے باعث پہلے تو عزیدنا تکلیف سے گزرا اور بلاخر اپنے جوان کاندوں کا بوچ ضعیف والد کے کاندوں پر چھوڑ کر چلا گیا باپ کی ناغانی موت پر آنسو بہاتا یہ کیماری کا رہائشی موٹر میکینک نعیم کا بڑا بیٹا ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ چھیننے کا سبب بنا ہے جان لیوہ گھٹکہ نعیم کو آٹھ سال پہلے گھٹکے کی لط لگی اور دو سال پہلے موہ میں دانا ہوا تھا گھٹکہ چھوڑنے کے باوجود موہ میں نکلا دانا کینسر میں تبدیل ہوا اور وہ انتہائی کرب کے عالم میں بستر مرک پر اپنی موت کا انتظار کرتا رہا نعیم بلاخر چھ ماہ پہلے اپنے بچوں کو یتین کر گیا میرا بو کینسر ہوگا تھا پان کھاتا تھا پان پان گھٹکہ سا کچھ کھاتا تھا بہت چی بہت یاد آتی ہیں یہ بتا سکتا یہ اتنا مو بان دو آتتنا اتنا مو متوفی نعیم کے والد کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بہت منع کیا تھا لیکن اس نے گھٹکا کھانا نہیں چھوڑا پانچ آپریشن بھی کرائے لیکن مرد سے نجات نہیں ملی کھاتا تھا پان گھٹکا کھاتا تھا اس کو ہم بار بار بولتے تھے بیٹا نکھا 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 بس ہی گھٹکے کے وجہ سے ہوا بیٹا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا شورو سے کھاتا تھا شورو سے شادی شدہ تھا پانچ بچے ہیں بیٹا اس کے پانچ بچے ہیں اس کے چار کم چار پرشن ہوئے تھے پانچ چار پانچ پرشن ہوئے تھے بیٹا اس کے پورا سا گلہ کٹا ہوا تو اس کا پورا کوئی سنتا تو ہے نہیں کسی کی نہ باپ کی سنتا ہے نہ ماں کی سنتا ہے نہ بچوں کی سنتا ہے اس کو بار بار بولتے تھے بیٹا مت کر نہیں کر نہیں کر بلتے نہیں ہم کیا بول سکیں بیٹا آج کا لولاج جو ہے نہیں مانتی ہے بیٹا کسی کی نہیں مانتی ہے یاد تو آتی ہے ہماری اس کی باہر تو یادیں آتی ہیں اب کیا کریں اللہ کا محال تھا چلا گیا بس یہاں تو آتی ہیں بیٹا بچہ تھا ہمارا وہ جو ہے ہرے کم کرتا تھا بیٹا مہنٹی بوت تھا حقیقت ہے اس کا یہاں پھوڑا نکل گیا تھا اس جگہ بھی پھوڑا نکل گیا تھا پھر ہم لے کے گئے سوستال پھر اسرے وغیرہ جب سب کچھ کرائے ہیں تو بول دا اس کا کینسر ہے تقریباً پانچ چھے مہنی تو بہت زیادہ تکلیف میں تھا بہت زیادہ تکلیف میں تھا پہلے گھٹکہ کھاتا تھا کٹا ہوا تھا کام بھی کھاتا تھا اس کے بعد اس کو بہت تکلیف ہوئی چار پانچ بجے نئی مفتے بچوں اور بیوہ کا بوجھ قریب ضعیف والد پر ڈال کر دنیا چھوڑ گیا بچے ہر پل باپ کو یاد کر کے روتے ہیں تمام زاویوں سے دیکھا جائے تو گھٹکے اور ماوے کے استعمال کا انجام کرمناک موت ہے جو موت سے بچ گیا اس کے خطرناک اثرات زندگی بھر اس کیا پیچھا نہیں چھوڑتے کسی بھی شہ کی اقائی پورے جسم کی شناکت ہوتی ہے اسی طرح کسی بھی ملک کے اندر رہنے والے عوام ملک کی پیچان ہوتے ہیں کسی بھی گاؤں کسی بھی شہر میں رہنے والے لوگوں میں اچھائیاں اور برائیاں ان کی پیچان ہوتی ہیں اسی طرح چیرے کی شناک ساف سترے دانت تصور کیے جاتے ہیں بری آداد کا میار اور منفی عمل و سوچ جون جون کسی بھی معاشرے میں بڑھتی جاتی ہے تون تون معاشرے میں زوال پذیری بڑھتی جاتی ہے اور وہ کسی ایسے عمل کو برا نہیں سمجھتے جو ان کی صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے بس کیا کریں ہمارا سفر ایسا ہے میں تو آنے جانے والا مسافر آدمی ہوں تو اس ویسے کھانا پڑتا ہے ورنہ نہیں جایا تھی ان کے انہیں کا مقصد ہے کوئی ایسا کوئی ہے نہیں اس کو بند کر آوے بڑے لوگ جو ہیں ان لوگ اپنے پیسوں کی لیے بند کر آتے پھر جو ہے نا اس کو بڑھاتے پیسہ گھڑکا دو روپے سے دس روپے تک پہنچ دیں جان لے وہ تو ہے نا اب یہ سرکار کو چاہیے کہ اس کو بند کر آوے نا ہم لوگ کہنے سے تو بند نہیں ہوتے نا ابھی کیا کرادت پڑ گیا ابھی کھانے کے مجبور ہو گیا کھانا پڑ دے اگر نہیں ملے گا تو یہ اچھا بات ہے نہیں کھائیں گے گھڑکا ملوں کا چھوٹے چھوٹے بچے ان کا مستقبل کا کینسر کا بیماری آج کل ہام ہو گیا اس گھڑکے کے وجہ سے کینسر کا بیماری ہام ہو گیا سبوں کو کینسر ہے صحیح ہے گھڑکا کھاتے ہیں اس میں نقصان ہیں دانتوں میں خارش ہوتی ہے لیکن ابھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو چھوڑیں ہر نسائیڈر بکتے بچے بچے خراب ہو گئے گھڑکوں کے وجہ سے اچھا اچھا لوگ جوان گئے میرا بانی کرو گھڑکے بند کر لیے ایسا ہی بات ہے چسکہ ہے جان لے ہوا تو ہے کیا کر رہے عادت ہو گئے حکومت سندھ کی جانب سے گھڑکے اور مین پوری کی فروغ کے خلاف اسمبلی میں بل تو جمع کرا دیا ہے لیکن اس پر سختی سے عمل دارامت نہ ہونا حکومتی دار کردگی کا مو بولتا ثبوت ہے صرف کراچی میں ایک سو بائس برانڈ کی چھالیا مارکٹوں میں دستیاب ہیں یہ حیران کن بات ہے کہ شہر میں جان بچانے والی دواؤں کی تو قلت ہو جاتی ہے لیکن پابندی کے باوجود گھڑکے مین پوری اور چھالیا کی فروغ کھلے آم جاری رہتی ہے ایک میڈیکل اسٹیڈیڈی میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں کو مو کا کینسر ہوتا ہے ان میں نووے فیصد لوگوں کو مو کا کینسر صرف گھڑکہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے اور مو کے کینسر میں مبتلا پشپن فیصد مریضوں کا تعلق کراچی سے ہے گھڑکے کے استعمال پر سختی اور تیاری پر اگر پابندی پر عمل درامت نہ کیا گیا تو گھڑکے کے باعث کینسر میں مبتلا ہو کر مرنے والے کہ ہماری کے رہائشی موٹر میکینک نعیم کے بیٹے کی طرح کل کسی اور جوان کا بیٹا فریاد کر رہا ہوگا بڑے باپیں جو یہ ناکھ ہیں گھڑکے زیادہ بہتر ہوگا میرے ابو کو یہ کینسر ہوگا اس لئے وفاحت بھاگا جو میری عمر کے بچے وہ بھی ناکھ ہیں ان کی بہتر ہے موسیقی موسیقی